سی ایم اور لکشمی کی جان پر آئے گا بڑا خطرہ اور ٹیرریسٹ چلا دیں گے لفٹ کے پاس لکشمی اور سی ایم پر گولیاں جی ہاں دوستو بھاگ گے لکشمی کے آنے والے تھماکے دار اپیسوڈ میں جب مہاراشت کی چیف منسٹر ہوتر کے انیوگریشن میں لکشمی کو بلائے گی اور اپنے آفیسر کو لکشمی کو اپنے کمرے میں ملنے آنے دینے کے لیے کہے گی تبھی آفیسر لکشمی کو بلا کر چیف منسٹر یعنی سی ایم کے پاس لے آئے گا جہاں پر سی ایم لکشمی سے ملاقات کرے گی اور سی ایم لکشمی کو کہے گی کہ لکشمی ہم تمہارا ہی انتظار کرے تھے ہم نے تمہارے بارے میں اتنے سالوں میں بہت کچھ سنا ہے اور سالوں سے ہی تمہارے بارے میں سنتی آئی ہوں کہ تم نے ہمیشہ کس طرح اپنے پتی رشی کی رکشہ کی اور اپنا سوارتھ نہیں دیکھا تمہاری ورطہ کے بارے میں ہم نے ہمیشہ سنا ہے جسے سن کر تبھی لکشمی ہاتھ چوڑ کر سی ایم کا شکریہ دہ کرے گی اور لکشمی ہاتھ چوڑ کر سی ایم کو کہے گی شکریہ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اور آپ جو بھی کام کرتی ہیں بہت اچھا کرتی ہیں سب کے جن ہیت میں آپ کام کرتی ہیں تبھی یہ سن کر سی ایم کہے گی ہاں وہ تو ہے لیکن آج جو یہاں پر ہوتل کے انیگریشن میں ہم آئے ہیں تو ابھی ابھی ہمیں ایک بری خبر ملی ہے یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آج مجھے مارنے کا پلان بنائے ہیں ساری کی ساری پوری گولیاں میرے اندر اتارنے کا پلان بنائے ہیں اور اس ہوتل کے انیگریشن میں بہت سارے ٹیرریٹ بھی ہیں جو آج ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں جسے سن کر تبھی لکشمی کو کافی بڑا جھٹکا لگے گا اور لکشمی تبھی سی ایم کو کہے گی آپ کو کیسے پتا چلا تبھی سی ایم کہے گی ہمیں سوطروں نے بتایا ہے اس لئے دھواج وندن ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پتا نہیں کون ہمیں کب مار دے تبھی ایسے ان کا لکشمی کہے گی آپ فکر مت کیجئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا ہوگا تو آج ان دشمن لوگوں کو ہوگا جو آج آپ کو مارنے کا پلان بنائے کر آئے ہیں تبھی ایسے لکشمی کی بات سن کر سی ایم کے اندر الگ سی ہمت آ جائے گی اور سی ایم لکشمی کو کہے گی یہی تو تمہاری بات ہمیں پسند آتی ہے اور آج میں اس دیش کے لئے مرنے کے لئے بھی تیار ہوں یہ کہہ کر سی ایم لکشمی کو کہے گی کہ چلو لکشمی سمائے ہو گیا ہے تو آج وندن کرنے کا ساتھ میں چلتے ہیں کیسے ان کا تبھی لکشمی ہاں کہہ کر کھڑی ہو جائے گی اور سی ایم کے ساتھ لکشمی چل کر جاری ہوگی اور چاچی بھی لکشمی کے ساتھ آ جائے گی تبھی ٹیرریسٹ ہوتل کے لفٹ کے اندر گن لے کر سی ایم میڈم کو ماننے کے لئے تیار ہوں گے جہاں پر دوسرا ٹیرریسٹ اپنے لفٹ کے اندر کے ٹیرریسٹ کو آرڈر دے گا اور کہے گا کہ ریڈی رہنا وہ آ رہی ہے جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھولے تبھی سارے کی ساری بندوقوں کی گولیاں اس پر اتار دینا اور یاد رہے کہ سی ایم کسی بھی ہر حالت میں بچنی نہیں چاہیے یہ سنکہ تبھی لفٹ کے اندر کے سارے ٹیرریسٹ تیار ہو جائیں گے جہاں پر لکشمی اپنی چاہیے سی ایم کے ساتھ لفٹ کے پاس پہنچے گی اور لفٹ کا دروازہ جیسے ہی کھولے گا تبھی سارے ٹیرریسٹ اپنی ساری بندوقیں تان کر سی ایم اور لکشمی کی اور چلانے لگیں گے جہاں پر لکشمی سی ایم کے آگے گارڈز ہونے کی وجہ سے تبھی لکشمی اپنی سی ایم اور چاہیے کو بچاتی ہوئی چھکا دے گی اور لکشمی سی ایم کی جان بچانے کے لیے سی ایم کو لے کر چاہیے کو لے کر وہاں سے بھاگ جائے گی اور ٹیرریسٹ کے ہاتھوں سارے سیکیورٹی گارڈز کی موت ہو جائے گی جہاں پر ریشی اچانک سے گولیاں چلتے ہوئے سنے گا اور لکشمی کو ڈھونڈتے ہوئے لکشمی کے پاس پہنچے گا اور لکشمی کو خطرے میں دیکھے گا تبھی ریشی کو کافی بڑا شوک لگے گا جہاں پر ایک ٹیرریسٹ لکشمی کو گولی مارنے ہی والا ہوگا تبھی ریشی لکشمی کے پاس آکا لکشمی کو سو ستھکا مار دے گا اور لکشمی کی جان بچا لے گا اور لکشمی کو سوفے کے پیچھے لے جا کر چھپ جائے گا جہاں پر لکشمی ریشی کو گستے سے کہے گی کہ تم یہاں پر کیوں آئے تبھی ریشی کہے گا تمہیں بچانے کیوں نہیں آ سکتا کیا ابھی وہ ٹیرریسٹ تمہیں گولی مار دیتا تبھی ایسوں کا لکشمی کچھ بولنی پائے گی اور لیکن یہی ٹیرریسٹ کے گولی بارے کی چکر میں اگر لکشمی ریشی کو کچھ ہو گیا تو اس کے بارے میں آپ کی رہے کیا ہے اور ریشی لکشمی اس ٹیرریسٹ کے حملے سے بچ پائیں گے کیا نہیں ہمیں کمیٹ میں سترور بتائیں ہمیں چین کو سبکرائب کریں